سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مفرود الدین اور طغل النواز شریف صاحب کا اور قرائے منسٹر کا بیگر سفدہ روان کا اور آل شریف کے پلے کچھ نہیں چھوڑا پھر میں مولوی فضل رحمان صاحب کا شکر اظہار ہوں کہ انہوں نے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پلے کچھ نہیں چھوڑا ٹھیک ہے نا اب اچھا بہلا چار وہینے پہلے کسی سیٹویش آپ دیکھ لے کیا تھی مولانا صاحب کو خود بھی کچھ نہیں ملا چوان صاحب مولانا صاحب کے دکھ میں بھی تھوڑی سی خالی ہاتھ نہیں لوٹے ہیں تو وہ پھر جن ہاتھوں سے لوٹے تھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے تھے دکھایا بھی نہیں کہ ہاتھوں میں کیا لے کے لوٹے تھے تو اب تو دوبارہ وہ خالی ہاتھ ہی نظر آ رہے ہیں مولانا نے ہمیشہ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کی اور تیہتر کے آئین کے تناظر میں چوہتر قسم کے کرپشن کے اصول اور طریقے اجاب کرنے کی سیاست کی لیکن اس دفعہ ان کو کہتے ہیں نا دنیا میں صرف دو دو انسان جنہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں ایک ہست آدم علیہ السلام اور ایک ہست آدم علیہ السلام باقی ساروں کے باپ ہیں ان کا بھی کوئی سیاسی باپ نکل آیا ایاری مکاری میں وہ زرداری اور نواز شریف ہیں انہوں نے ایسا ہیڈ کیا ہے اس مولوی فضل ریمان صاحب کے ساتھ کہ اب یہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے اب یہ ہارمونیم لے کے بہتے ہیں انہیں کہا تھا صدر بنائیں گے اور گورنر کے پی کے دیں گے انہیں ٹھینگنا دیا ٹھینگنا جانا ایک ڈپٹی سپیکر بنا دیا اس کے اب غادر جاؤ جا کے جناب اپنی موج ملا کرو اب وہ بچارے کی سیاست کا بیٹھت ہو گیا کے پی کے سے آپ لکھ لو اگلا الیکچن یہ ایک سال لیٹ کریں یا دس سال لیٹ کریں کے پی کے اندر مولوی فضور ایمان کے پلے کچھ بھی نہ ان کے پلے تو ویسے ہی نہیں تھے نا پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے یہ جو پچھنا بندیاتی الیکشن ہوا پورے بندیاتی الیکشن میں ایک سیٹ تحصیل کی نون لیگ نے اور ایک سیٹ جناب پیپرز پارٹی نے جیتی ہے مولوی فضور ایمان کے جناب کا جنازہ نکل گیا اس پورے پروسس میں یہ اللہ کی مار ہے ان کے اوپر پیپرز پارٹی کے پلے کچھ ہے نہیں ہے نا فضور ایمان کے پلے تو جناب اندرون سندھ کے جناب چار چھ سار ڈسٹک ہیں اس کے پلے تو کچھ نہیں ہے پتہ ہے الٹا لٹک جائے زرداری اور چھوٹو زرداری وہ پنجاب کے اندر کے پی کے اندر بلوچستان کے اندر کوئی مقام نہیں بنا سکتے تو انہوں نے کہا چلو فٹ چنگا ہے یہ جینا کڑکڑ کر دا سی نا آل شریف اور جناب نواز شریف کے پنجاب میرا گڑ انہوں نے پنجاب میں بھی ان کو جناب دکھانے کا قابل نہیں چھوڑا تو اس کو بڑا شوق تھا ایشکن پین نے کہا یہ گیا ہے نا جب ملنے کے لیے باو جی کو وڈے پائی نو تو وڈے پائی نو جب ہی لا کے پہلے پوچھے پتر ہونہ راہ میں تیرے بڑا شوق سی جناب پرائیم نیسٹر بڑھن دا ہون دا ہرس پندر گو بھی چندر بول میری مجھلی کتنا پانی اگوش باہ شریف نے کہا انہا انہا پانی اب ان کی حالت یہ ہے کہ آگے کھائی پیچھے پیٹی آئی سمجھ نہیں آتی کرے تو کرے کیا ٹھیک ہے نا تو آپ بے غمر انشاءاللہ ان کے منطقی انجام تک پاکستان کی عوام اس انجمن غلامان امریکہ کو پہنچائے گی تاکہ پاکستان کے ادھر آئندہ کوئی پاکستان کی عوام کی غیرت اور خودداری کا جنازہ نہ نکالے یعنی آپ نے کہا کہ آگے کھائی اور پیچھے پیٹی آئی تو جو انہوں نے کیا آپ لوگ کی حکومت کو ختم کیا بڑی جلدی تھی مہنگائی کا نعرہ لگا کے اور مہنگائی ان کے آنے کے بعد دوارہ دگنی ہوگی زیادہ ہوگی کم تو نہیں ہوئی تو آگے اگر کھائی پیچھے پیٹی ہے تو پیٹے کوئی دھکا دے نہیں کی میرے کسی ضرورت نہیں کھائی میں خود ہی چلانگ لگا دی مزیدار بات سنیں چھبیس مارچ کو پروگرام جو سن رہے ہیں سننے کے بعد ابھی میرے فیس بک پہ چلے جائیں چھبیس مارچ کو میرا کی لوگ موجود ہے جب دور دور تک کبھی تحریک ادھم اعتماد کی ناکامی اور شہباز شریف کی جناب پرائیم نیسٹر بننے کا کوئی چانس نہیں تھا میں نے اس وقت کہا تھا کہ آصف زرداری اور کچھ لوگ کچھ لوگ جناب آپ اس کو خود سمجھ جائیں وہ اتنی بڑی گیم آل شریف کے ساتھ کرنے والے ہیں شہباز شریف کو پرائیم نیسٹر بنا کے کہ پوری زندگی جناب نواز شریف شہباز شریف حمدہ شہباز اور بیگم صفدر اوان وہ سر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے کہ ان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا جائے گا وہی ہوا آج آپ دیکھ لیں ہر آنے والا دن ان کی سیاسی قبر مزید گہری سے گہری ہوتی چلی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی الیکشن کرائیں گے شاید یہ اپنی عزت تھوڑی سی سمیٹ لیں تھوڑی زی یہ جتنا لیٹ کریں گے یہ اتنا ہی جناب اپنی سیاست کا بیڑا گھر کریں گے اور لاہور شہر کے اندر ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی یہ لکھ لیں میرا کلپ یہ موجود رکھے گا پاکی پنجاب کے تمام بڑے شہروں سے اور خصوصا لاہور سے ان کے کینڈی ڈیٹس کی زمانتیں ضبط نہ ہوئی تو آپ مجھے کریں گے اچھا چوہان سب اگر لانگ مارچ میں جو لاکھوں لوگوں کی شرکت اس کے باوجود متحدہ حکومت آپ کے مطالبات نہیں مانتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ابھی تو ظاہری بات ہے حکومت میں تو وہ بھی ہے نا سمپل سی بات ہے یہ انتظار کر رہے ہیں اٹھاسی کروڑ ڈالر آئی ایم ایف سے لینے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا آئی ایم ایف نے ان کو نہیں دینا سب کو پتا ہے مقتدر حلقوں کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے بھائی بندہ پرائیم نیسٹر ہے ایک کرائیم نیسٹر کرائیم نیسٹر کی کیبنٹ پوری کی پوری جنہ آپ کریمنلز کے اوپر مبنی ہے جن کی اپنی کوئی بیس ہی نہیں ہے وہ جو آئی ایم ایف والے اور انٹرنیشنل طاقتیں دیکھ رہی ہیں کہ ہر روز ہر پاکستان کا ایک زلہ جنہ عمران خان صاحب فتح کر رہے ہیں وہ پاغل کے پتر ہیں کہ اس دو نمبر حکومت کو جس کی کوئی رٹی نہیں ہے جس کی کوئی گریپ بھی نہیں ہے اس کو جناب یہ کرزہ دیں اور اس سے یہ ڈیل کریں پہلی بات تو یہ ان کی ڈیل ہونی نہیں تو یہ ان کو آج یہ کل پتا چل گیا ہے کل جو خطاب کرنا ہے اس نے قرائم منسٹر نے میری تو شنید یہ ہے کہ یہ ساملیہ توڑنے کا اعلان کرے گا یہ نہ بھی کریں ان کے جو اتحادی ہے نا جو زداری ان کو پوری پھونک دے رہا ہے پوری پھونک کہ ڈٹے رو تو جناب اسی توڑے نہ آلا اسی توان جناب وہ کہتا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساملیہ توڑنے کا اعلان کریں گے تو یعنی پرائم منسٹر کا قوم سے پہلا اور آخری خطاب ایک ہی ہوگا سنیں عاصف زداری نے کل بیان دیا کہ یہ جو بلے میں ہم نے ڈھول باندہ ہے یہ مل کر باندہ ہے تو اس کو بجائیں گے بھی مل کر جناب آپ نے ڈھول تو جناب مل کر باندہ ہے اور بجا لوٹ مار کی صورت میں کٹھی رہے ہیں لیکن اس بجانے کے پداش میں جو زلط رسوائی جگہسائی کا جو ناچ ہے نا وہ بچاری صرف نور لی گی رہی ہے اور کوئی نہیں ناچ رہا زلط رسوائی کا ناچ صرف نور لی کے کھاتے میں آ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چھے سے سات دن زیادہ کرنا ہے یعنی ہاتھ نور لی کے ساتھ ہو گیا ای بی ایم ختم کرنی ہے ای بی ایم مشین کا قانون اس میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا قانون ختم کرنا ہے تیسرا انہوں نے نیب کے قوانین میں تبدیل لانی ہے ہفتے کے اندر اندر اور انہوں نے سملیاں توڑنی ہے اور جناب انہوں نے آ جانا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چہرہ کرا رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے